اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں گھرے سرکار گل ذارت ملدت کو دیکھا غم دور ہو گئے بے چینیاں دور ہو گئیس سکون مل گیا دیوں کو اتمنان قلبی کا نام ذات بل ذارت ملڈت Negro سمجھ رہے ہیں آپ الحمدللہ سرکار غوث ناظم کا ذکر مبارکہ ہوا بیٹھے 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 چار بیویاں میری نظر میں جو امہات المومنین ہیں مومنوں کی مائیں الحمدللہ رب العرب غوث غوث تکار سبتائیس بیٹے بائیس بیٹیاں چار بیویاں نانا شیخ عبداللہ سمعی والد شیخ موسع جنگی دوسر ماں کا نام مخدمہ فاطمہ امم الخیر حبو کا نام مخدمہ عائشہ جیلانی سگے بھانجے کا نام ایک روایت کے مطابق شیخ عبداللہ جانے من جنتی غوث عاظم کے پیر کا نام شیخ ابو سعید مخزومی غوث عاظم کے خاص استاز کا نام شیخ حماد دباب غوث عاظم کے مخصوص خودمہ کا نام خوددان کا نام شیخ ابو حفظ الحسینی الموسلی شیخ منورور شیخ بارقی شیخ بقا بن بطو شیخ ابو سعید قیلوی شیخ علی نصر ہیتی غوث عاظم اپنی محفلے بیٹھے ہوئے ستر ستر ہزار لوگ غوث عاظم کی تقریر سننے کے لیے انسانی صورت میں ہیں جناتوں کی تعداد ان سے زیادہ فرشتوں کی تعداد خود غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتا تو کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتا تو اتنے فرشتے نظر آتے کہ مجھے آسمان نظر نہیں آتا تھا اللہ اللہ یہ شان غوث عاظم تھی اسی تقریر میں بابو شیخ میں فرشی خطابت لکتی سوا دو کلومیٹر دور مرقد غزالی سے پیچھے باب حلب کا علاقہ وہاں تک سامعی بیٹھتے ظاہری طور پر غوث عاظم تقریر فرماتے سبحان اللہ تقریر میں جملہ غوث عاظم نے کہا بتا دوں بتا دوں تقریر میں جملہ کہا اے لوگو میں زمین کو وہی صحیح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا اللہ آپ سوچیں کہ بہت ساکھ کے چار چار بیویاں اور بائیس بائیس بیٹیاں سبائیس بیٹے اللہ کبر پیسوں کا عالم کتنا تھا سونے کی گھوٹی میں غوث عاظم کی بکریاں باندھی جاتی تھیں آئیے غوث عاظم سرکار کی ان کے ساری کا وہ حیات مبارکہ کا چپٹر آن کریں لیکن اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی پورے سال کچھ نہیں کھاتا تھا کبھی کبھی پورے سال کچھ نہیں پیتا تھا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے کا نام شیخ خبر قادر پندرہ سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ایک ہی رات میں پورا پران ختم کرنے والے کا نام شیخ خبر قادر یہ ہے آپ کے انتخاب اور آپ کو جس کا آئیڈیل بننا ہے اس کی حیات مبارکہ کا وہ خوبصورت مستنیر کرنے والا لہجہ لہجہ غوث پاک نے ایک جمعہ افصاد فرما ہے مجھے وہ خاموشی سے بتانا ہے بڑی بڑی باتیں ہم نے مشایش اکرام کے درمیان غوث پاک کی سماعت کیے ایک بات سن لے کیا فرما ہے غوث پاک میں میں دنیا کو وہی سے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر زور سے بولے بولے بس رائی کا دانہ رائی کا دانہ کسی نے پوچھا آنے رویا میں شیخ خبر قادر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہتھیلی پر رائی کا دانہ کی نساز دیکھے کیا بتانا چاہتے ہیں فرما ہے غوث عظم سرکار میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہتھیلی پر دنیا کو وہی سے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ مطلب میں اس دنیا کو ہلا بھی سکتا ہوں میں بھوکمب کا ماحول پینا بھی سکتا ہوں اور جب چاہوں اپنی دو اموریوں کی چھکے سے اس رائی کے دانے کو مسل بھی سکتا ہوں رب نے مجھے پاور دیا فرماتے غوث عظم میں نے رب سے بات کی میں نے کہا میرے مولا نبوت و رسالت کہا وہ میں نے اپنے حبیق کو دے دی کہا صداقت صدیق کو دے دی حدالت فاروق کو دے دی شجاعت میں نے سخاوت عثمان کو دی دی شجاعت مولا علی کو دی دی شہادت عظمہ خاص حسنین کریمہ ان کو دی 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 غوث فرماتے میرے مولا میرے لئے تیری بارگاہ میں کون صحیح نام ہے میں تیرے حبیق کا بیٹا میرے لئے تیری بارگاہ میں کون صحیح نام ہے رب نے فرمایا میرے حبیق کے لادلے جا میں قادر مطلق ہوں میں قادر ہو قادر اپنی صفت قادری تجھے میں نے عطا فرا فرما دی ہے میرا امام کہتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے اب اب دلقا بھی ہے اللہ اللہ ابھی تھیر جا بھی ہے شیخ موجود اور نورِ نگاہِ غوث عظم بھی ہیں اولادِ غوث عظم بھی ہیں سنیں کیا فرمایا غوث عظم میں میں دنیا کوئی سے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پر کم سے کم گیارہ گیارہ رائی کے دانے میں دنیا کوئی سے ہی جانتا ہوں جیسے ہتیلی پر رائی کے دانے کو جانتا ہوں اب کسی نے پوچھا حضور کہ اس کی کوئی اور وجے اب جواب سنو غوث اعظم علماء مسکرائیں صدرِ برد مذہب زامی صلی اللہ اور ان کے دارے کے تمامی اسازہ اس علاقے کی ہر مساجد کے علماء اور مدرسین سادا بیٹھے ہوئے کوئی اس جملے کو لے کے جائیں سرماتے غوث اعظم سنو کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ مثال کیوں دی رائی کے دانے کے برابر کیوں مثال دی اور چھکے سے کہوں گا تاکہ سب نہ سننے پائیں غوث اعظم فرماتے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے میں دنیا کو ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر جانتا ہوں ویسے دنیا میرے بارے میں صرف رائی کے دانے کے برابر جانتی ہے بس چھکے سے کسرہ بہتا ہوں دل فیض غوث پاک کا جب مستقر ہوا دل آپ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں خوش خبری دے دوں بیٹھے رہیں نعرہ لگا دیں آپ بیٹھے 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 ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ جنم کے بجھرے گلے گلے سبحان اللہ بہترم حضی سلمان رضا اسماعیلی صاحب کی کوشش سے آج اسماعیلی مرک کے توصل سے دنیا کے دو سو ملکوں کے خوش قسمت لوگ اس محفل میں اپنی سماعاتوں کو لے کے شریف ہیں محبت سے گئے دیں محبت سے گئے دیں ماشا اللہ اولادِ سرکار امام جعفرِ سعید خضور الشاہ عالمی شورتی آفتہ نادخہ محترم اسکر عبدالوسیمیہ شاہ صاحب کی آمد جن کی نادوں کو سن کے جانے کی اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ماشا اللہ اور اس وقت جب ناد پڑھتے ہیں جب میری آقا حضورِ گلدارے دالے پہلے 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 تو خدا کی قسم دورِ نبی کا وہ عظیم چپتر یاداتا ہے جب میرے آقا حضرت حسان کی ناتیں سمات کیا کرتے تھے بس بیٹھے کیا فرمایا دل فیضے غوث و پاک کا جب مستقر ہوا احساس اپنے ہونے کا نامو تبر ہوا دنیا میں آپ رہ کے بھی دنیا سے یوں بچے دریا میں عمر کاڑ بھی دامن اتر ہوا دنیا میں آپ رہ کے بھی دنیا سے یوں بچے دریا میں عمر کاٹ دی دامن اتر ہوا احساس اپنے ہونے کا نامو تبر ہوا دل فیضے غوث و پاک کا جب مستقر ہوا بس بس تو آپ حضرات کتنے لوگے سے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہاتھوں کو دھا کے باتھائیں ماشا ماشا میرے بہت سائے بھائی بھائی بٹھے ہوئے بہت دور میرے بھائی بٹھے ہوئے خدا قسم کوئی کہیں بھی بھی بیٹھا رہے بس آج کی مجلس میں آپ اپنے گھر بھی چلے جائیں گے کبھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا آپ تو آپ ہیں میرے بھائیو احمد پرکی قبرستان کے مردے کتنے خوش ہو رہے ہوگے جب ان سرکاروں کی جوٹیوں کی خلق سے ان کی قبر قبر کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل کرنے کا موقع رب نے فرام کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین تو کتنے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوگا جب تک بیٹھیں ان آنکھوں کو دیکھ کے دعا کریں اے میرے مولا ان آنکھوں کے صدقے میں ہمیں بھی روزہ رسول دکھا دیں دعا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ اے میرے مولا ان مقدس ہوتوں کے صدقے میں ہمیں بھی شہر رسول دکھا دیں اے میرے مولا اس ذات کے وجود کے صدقے میں ہمیں بھی حلال کھانے کی طرف مائل مائل پرما دیں دعا کریں گے انشاءاللہ آپ بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں میرے مولا ازاد کے صدقے میں ہمیں بھی غوث عظم کے دروار کی زیارت کا دعوت نام آتا فرما دے آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں ماشاءاللہ بڑھیں تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کتنے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کامیابی کا نسخہ کس کے پاس ہے آئیے حضور وارث جبہ مولا علی کے قریب ایک وجود ایسا بھی ہے جس نے کامیابی کا نسخہ تقسیم کیا ہے ایسے وقت پر جب پورے ہندوستان کے جلسوں کی منڈی میں اس سامان کا کوئی خریدار نار نہیں تھا ایسے موقع پر جب کوئی اس مذہبی اخبار کا نہ تو کوئی اخبار فروش تھا نہ کوئی اخبار خریدنے والا تھا ایسے موقع پر جب اس عظمتوں کے گراف بہت بہت لوگوں نے نیچے دیکھا تھا اس وقت تو اس نے خشیت الہی کا سہارا لیا خوف خدا کا سہارا لیا اور پھر عشق مصطفیٰ کا سہارا لیا پھر اہل بیت کے لوگوں سے اس نے محبت کے وہ ماجون بنایا کہ جہاں جہاں اسے تقسیم کیا ہے جس کے اعتقاق کے وجود کچھ ضعیف ہو گئے تھے ان کے اندر بھی رب نے طوانہ آئیے تھا سمجھ گیا؟ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے؟ بس ایک آدمی نظامت کرے ایک آدمی سمانت کرے بقیہ سب پر چھٹیے ہاں ہاں مجھے بہت بھی بات سے مطلب نہیں میں تو ایک آدمی کو دونتا ہوں پتہ نہیں وہ ایک آدمی کہاں کہاں بیٹھے ہو گئے میرے پاس کس مصرے ہیں میں اسے آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس سبحان اللہ کسی کے پاس ہاتھیں بھوٹے اسی کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے کسی کے پاس پیر کیلٹی ہے اسی کو میری قبر کیلئے دے 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 پیسے شورائے ناب کیلئے اپنے پاس جو کچھ ہے اسے استعمال کرے جیسے کافلے پر چوروں نے ہم نے کر دیا اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دے تو سب نے اپنا سبحان باہر کر دیا اس کافلے میں ایک اللہ کا ولی بھی تھا تو چپ چاپ کہا ہو گیا ایک چور آیا کہا تم نے اعلان نہیں سنا تم نے اعلان نہیں سنا کہا کیسا اعلان ہوا کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دے کہا کیا مطلب کہا آپ کے پاس بھی جو کچھ ہو جلدی بہت کرو جلدی بہت کرو تو اس اللہ کے ولی نے کہا ایسی بات ہے تو میرے قریب آؤ وہ چور اس اللہ کے ولی کے قریب گیا تو اللہ کے ولی نے اس چور کو سینے سے لگایا اور اسے ولایت عطا فرما دی اسے چکر آگیا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہا تم نے تو کہا کہا اس کے پاس جو کچھ ہے اسے تقسیم کرے اسے واپس کرے اسے نکال دے میرے پاس ولایت کی اسی کو میں نے تیرے حوالے کر دی سبحان اللہ میں نے ماشاء اللہ بس ایک ماحول بن جائے لیکن خاموشی کا ہنگامے کا نہیں مصرہ پڑھ دو مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے آپ کی آواز سبحان اللہ کی قبل کب بلند ہوگی بھئی مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے توجہ آپ کی آقاوں کی طرف مبزول ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ چائے حضرت کے ہونٹ تک کنچی ہے ماشاء اللہ لیکن خدا کی قسم پیاس آپ کی بجھ رہی ہے سبحان اللہ محبت سے کہیں سبحان اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دبا کیا چیز ہے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دبا کیا چیز ہے اور یہ دیوانے اٹھ پڑے گر دیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربلا کیا چیز ہے گر دیوانے اٹھ پلے ظالم حقوبت تکلاو تب اس سمجھ میں آئے گا کربلا کیا چیز ہے اگر کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے تو میں ایک سچا شیر آپ کے حوالے کر دوں سچا شیر محبت سے کہیں جو لوگ کھریں وہ بھی اپنے ہاتھوں اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت مرحبا صلی علی 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 عل بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ جا حضرات رہے ہیں اس سے بہتر اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو دیجئے ورنہ آپ نے اپنے اٹھانے جانے جائے ہے کسی کے پاس زور سے بولے نہیں ہے تو کیوں بلا ہو جا اس پہلوانی کے اکھاڑے میں خود رہے ہیں مقابلہ کرنا کیا طاقت ہے نہیں ہے بیٹھیں حضرات بس بہت بہت شکریہ ایک مصرہ پڑھتا ہوں کوئی بولے نہ بولے میرے آقا ہو جیرے سرکار ہے یہاں آ رہا ہے تو کس کی وجہ سے فرماتے ہیں میری مقبولیت کناس میری ماں ہے میں ہوں ہر خونیاں کے کونے کونے میں تو میری ماں کی دوار میں جاتا ہوں مسئولی شریف سے میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھانا کھلاتی اور سے سرکار مسئولی شریف سے موقع آپ کے بارے میں سرمایت ہے یہی للہ تو ہے جو خاندان کا نام روشر کر رہا ہے اب ایک شیر پڑھتا ہوں ایک شیر جن جن لوگوں نے مسئولی شریف کا نمک کھایا وہ وہ بولیں گے انشاءاللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وزیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے گر دیوانے اٹھ پڑے ظالم خالی مت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربنا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے زالموں سے بچ کے میں جب اپنے گھر میں آ گیا تب کتا مس کو چلا ماکی دعا کیا جیز ہے ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا جن لوگوں نے اپنی ماں سے محبت کی ادھر دور سے کہہ دیں ماں کے نام پر ماں کے نام پر محبت سے کہہ دیں ایک شخص احساب یہ ہے جو ماں کی محبت نے ایک نعرہ لگا دیں ماں کی محبت سب لوگ اپنے ہاتھ پہ بنا کے جواب دیں اللہ 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 یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دعا کیا چیز ہے جیتے رہیے جیتے رہیے 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 ماشاءاللہ سبان اللہ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دعا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں بھائے میرا احمد رضا کیا چیز ہے ظالموں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آگئے تب پتا مجھ کو چلا ماں کی دعا کیا چیز ہے اللہ ماں کی دعا کیا چیز ہے ایک شیر کسی نے کہا تھا قدموں میں ماں کے بیٹھا تو محسوس یہ ہوا میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آگیا اللہ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے میرے آقا کے نالین کے فیل میں میرے آقا کے جس میں پاک جو جبعہ مبارک اس وقت ہے اس کے صدقے میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا لوگوں کی ماں کی کوکو کروٹ کروٹ کروٹرمنٹ میں عالی مقام عطا فرمائے اور جن کی ماں بہنے بیٹھیاں یہاں پر اللہ سب کو فنیز فاطمہ عطا فرمائے اب آئیے دوستو پہنچے وہاں جہاں پر حضور حضور غوث عظم بیک بیٹا غوث عظم بیک شہزادہ جس نے ہندوستان میں عجیب انقلاب پیدا کیا لوگ ہستے ہستے تقریر کرتے تھے لوگ ہستے ہستے تقریر سنتے تھے اس نے اس اس کلیے کے گمت کو بسمار کر دیا اور پھر خشی اچھ الہی کی وہ سماق قائم کی کہ آج جس راہ سے گزرا ہے سسکیوں کی آوازیں آ رہے ہیں پہلے کے دور میں لوگ قرآن کی ہستے ہستے پڑھاتے تھے لیکن اس نے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ اتا فرمایا پہلے کے دور میں اسلاف کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے تو بے وضو آتے تھے اس نے معدب بنا کر کے ان کے بارگاہ میں ہاتھ ہونے کا صحیحہ سکھایا ہے وہ کون ایسا شخص ہے آئیے اس سے ملاقات کریں جناٹا شریف سنبھل مرداباد پلی بی شریف بنیلی شریف رام اور کی زمین بڑی خوشفقت ہے جس نے ایسی عظیم زیالے کو اپنی کوخ سے جنا انہی دنیا خطابت کے حوالے سے اس پر ناس کرتی ہے فخر کرتی ہے اس کی ذات سے کرو لوگ جو مسید کی طرف جانے کو تیار نہیں تھے اب مسید سے نکلنے کو تیار نہیں تھے اللہ 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 شکر رہے آئیے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں جب اہل بیت کی محبت پر پابندی لگائی لگی اس وقت تو اس نے اسی کو بخشیس کا ذریعہ کرا جب لوگوں نے اہل بیت کی محبت کے سبقے میں آلہ حضرت سرکار کے نظریات کو کمزور گردانا تو اس نے ان دونوں پیرگراف کو لازم و ملزوم قرار دیا اہل بیت کی محبت اور آلہ حضرت کا عشق آج یہ دونوں چیزیں گلے ملتی نظراتی ہیں اس کی دستگو میں آئیے استقبال کریں شہزادہ امام جعفر سادی کی موجودگی میں دنیا خطابت کا وہ اکلاوتا ہیرہ جو میری نظر میں ملکہ ویٹوریا کے پاس گیا کسی کے پاس میں یہ فقر رہے جماعت اہل سنت کو کی شہزادہ غوث العظم سے یہ شباہت مہا کا پیکر اس کے حصے میں آیا ہے درمیان سے کوئی عاشق سادی کوئی اسماعیلی غلام نہ ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ بلند کریں تو میں غوث عظم کے خاندان کے گھیرے کو آپ کے حوالے کر دوں جو لوگ کھڑے وہ بھی اپنے ہاتھوں کھڑائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے انب اور اکرام کے ساتھ میں بدارش کروں گا حضور مولا حضور داتا ہمارے مابا ہمارے منجانجان ہماری بکشیس ہماری جان ہماری فکر ہمارا شور ہمارا سینس سرکار بڑے ملک حضور اجازت دیں تو آپ ہی کی خاندان کے فرد آپ ہی کی خاندان کی بات شروع کریں ہے